ناظرین آدھاپ نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس حضور خبروں میں خیر مقدم کرتے ہیں اے آئی سی سی اور ٹی پی سی سی کی ہدایت پر آج بھینسہ شہر اور منڈلوں میں بھی کانگریس پارٹی کی جانت سے ڈیزل اور پیٹرل کے سیمتوں میں بے تہاشا اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے بہنسے میں زیلہ صدر کانگریس پور رامرو پٹیل کے خیادت میں دفتر کانگریس اسے سکارٹن فیکٹری سے ایک احتجاجی ریالی کا آغاز کیا گیا جبکہ زیلہ صدر کانگریس پی رامرو پٹیل نے سائیکل چلاتے ہوئے اس احتجاج میں شامل ہوئے یہ ریالی ریلائس پٹول پمپ کے خریب ایک احتجاج میں تبدیل ہو گئی اس دوران مرکزی حکومت کے خلاف شدید ناریز بازی کی گئی اس موقع پر بی گنگا در سابقہ صدر نشین مونسی پل بہنسا آناند راو پٹیل فیروس خان شہران سدرشن پندری راجشور چندی سری نیواز بھیم راو ڈونگرے سدرشن پٹل کے علاوہ دگر خائدین اور کانگریس کے کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی خان شہران کانگریس پارٹی 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 موسیقی مکن اسمبلی مدل جی ویٹر لڈیئی کے ہاتھوں آج اے ڈی اے دفتر میں حکومت کی جانب سے فراہم گردہ توردال تخم کے مفت فراہمی کی گئی ایز زمن میں اے ڈی اے دفتر میں ایک تخریب کا انقاد کرتے ہوئے کسانوں میں توردال تخم کی تخسیم کی گئی اس تخریب میں صدر نشن زیرہی مارکٹ کمیٹی بہنسل پی کرشنا اے ڈی اے وینہ فارق احمد صدقی ٹاؤن صدر ٹیاریس عبدالعہد، ٹوٹا رامو، متیم، واس رسول کے علاوہ دگر خائدین، عود داران اور کسانوں کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر رکن اسمبلی مدھول جی ویٹرلنیر بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے جانب سے کسانوں کو سہولتوں کی فراہمی کے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی مولانا جعفر پاشا کے ساتھ پولیس کی نازبہ حرکت اور وزیر داخلہ محمد محمد علی کے آڈیو بیان پر نلمل کے مشہور عالم دین مفتی احسان شاہ خاسمی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمد علی کو مولانا جعفر پاشا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور اگر اس پر عمل نہ کیے جانے پر وزیر داخلہ کو سوشل بی کٹ کرنے کا انتماع دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دن پہلے حیدر آباد میں ریاست کی اور ریاست تلنگانہ واندرہ کی معروف و مشہور شخصیت امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا حسام الدین جعفر پاشا صاحب دامت برکاتوہم کے ساتھ حیدر آباد کی پولیس کا جو واقعہ پیش آیا وہ انتہائی نازبہ اور قابل مضمت ناقابل برداشت ہیں پھر اس کے بعد ریاست کے وزیر داخلہ کا جو رییکشن آیا رد عمل آیا ایک فون پر انہوں نے کسی شخص سے بات کرتے ہوئے مولانا کو جاہل تک کہہ دیا اور اپنی ناماقولی اور بے اقل مندی کی وجہ سے مولانا کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے طرح طرح کی مولانا کے بارے میں انہوں نے الزامات لگا دیئے وہ اس سے زیادہ تکلیف دے ریاست کے وزیر داخلہ سے ہم دوٹوک انداز میں کہہ دینا چاہتے ہیں آپ نے نہ صرف مولانا جعفر پاشا صاحب کو جاہل کہا ہے بلکہ ریاست کے تمام علمائی کرام کی آپ نے توہین کی ہے اور مولانا کا احترام پہلے سے زیادہ عوام کے دل میں بیٹھ گیا ہے آپ کے ایک کے جاہل کہہ دینے کی وجہ سے مولانا کا وخار مولانا کا اعتبار مولانا کی شخصیت پر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے آپ مولانا کی بات نہیں سمجھے مولانا تو آپ کو دعا دے رہے ہیں پوری زندگی چاپلوسی میں گزر گئی پوری زندگی تعریفات کے پل بانتے ہوئے گزر گئی مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جیسے انسان زندگی گزارتا ہے وہ اسے ہی اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے تو مولانا آپ کو دعا دے رہے ہیں اور مولانا آپ کے حوالے سے اچھا گمان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے زندگی گزر رہی خدا نہ خواستہ ایسی اس حالت میں موت آ جائے وہ دعا کر رہے ہیں ایسی حالت میں موت نہ آئے مولانا کہ آپ شکر گزار بنیئے بجائے اس کے مولانا آپ پر طرح طرح کی تبری کر رہے ہیں اور طرح طرح کی الزامات لگا رہے ہیں یہ آپ کی شخصیت کو زیبا نہیں دیتا آپ پورے علماء کرام کے توہین کے مرتقب ہیں آپ معافی مانگئے مولانا سے ورنہ آپ کا سوشل بیکارٹ کیا جائے گا اور ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کہتے آتی ہیں علماء کے احترام کرنے والے اور فوٹوس دالتے ہیں تصاویر دالتے ہیں علماء کا ماتھا چوم رہے ہیں کہیں علماء کے سامنے چھک رہے ہیں آج وہ کہاں ہیں کہاں غائب ہوگے مولانا جعفر پاشا صاحب کی شخصیت پر حرف آ رہا ہے پولیس والے ان کی توہین کر رہے ہیں اور اسی طرح ریاستی وزیر داخلہ توہین کر رہا ہے اور ہماری ریاست کی مسلم نمائندہ پارٹی بلکل خاموش ہے اپنے مو پر تعلیٰ کیوں لگا لیا لہٰذا تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس وقت تک مولانا جعفر پاشا صاحب کی حمایت میں کھڑے رہیں جب تک کہ یہ لوگ معافی نہ مانگ لے اور مولانا کے سامنے اپنے آپ کو چھکا نہ لیں وی اسٹینڈ ویت مولانا جعفر پاشا وی اپوس ہوم مینسٹر السلام علیکم ورحمت اللہ موڑی اور کیسی آر کے ہاتھوں میں ملکی افواں مہنگائی کے دلدل میں فس گئی ہے ہندوستان کے ہر شہری کو آگے آنے کی ضرورت ہے انہی ناؤں کے ساتھ آج جگتیال میں ڈیزیل پیٹرول خیمتوں میں اضافے کے خلاف کانگریس خائدین نے احتجاج کیا جگتیال میں کانگریس پارٹی کا پیٹرول اور ڈیزیل اور اشیاء ضروریہ کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹی جیون رڈی اندرہ بہون سے بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا گیا احتجاج کے دوران پارٹی کارکنوں نے ایک آٹو رکشہ کو رسی سے باندھ کر کھیچا گیا اور نیو بس سٹانڈ کے خریب پندرہ منٹ تک احتجاج منظم کیا گیا اس احتجاج کے دوران ٹی جیون رڈی ایمیل سی سینئر خائد اڈوری لکشمن کمار جلے صدر کانگریس پارٹی گری ناغا بھوشن سابقہ بلدیا چیئرمن بندہ شنکر سراج الدین منصور مقصر علی خانیحال ٹی ویجی آی لکشمن سابقہ بلدیا چیئر پرسن کو گرفتار کرتے ہوئے پولس ٹیشن پہنچا گیا کانگریس پارٹی کارکنوں اور پولس کے درمیان دکم پہل بھی ہوئی جس میں ایک کانگریس کا کارکن کا ہاتھ زخمی ہو گیا جکتیال سے ہمارے نمائندے حافظ آبید کی ریپورٹ سبس پارٹی کارکنوں سبس پارٹی کارکنوں کانگریس پارکنوں سبس پارٹی کارکنوں سبس پارٹی کارکنوں مظاہرہ کیا اس اتجاج میں کانگریس خائدین نے ریاستی اور مرکزی حکومت کے خلاف سی ایم جھوٹا پی ایم جھوٹا دونوں نے مل کر دیش کو لوٹا اور سی ایم ڈاؤن ڈاؤن پی ایم ڈاؤن ڈاؤن کے نارے لگائی بعد ازاں کانگریس جماعت کے خائدین محمد جمال منسپل کانسلر امران اللہ ان چرن نے میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا اس موقع پر الطاف احمد خضر مظہر سباکلیم ارشد مناج ماز سائی چننو سنتوش کے علاوہ دگر خائدین اور کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 سکتے ہیں آزوار شامل دور موسیقی موسیقی اس موقع پر بی جے پی ڈاؤن ڈاؤن کے نارے بھی لگائے گئے بات ازہ میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اے آئی سی سی ممبر جی سجادہ اور زلہ صدر کانگریز ساجد خان نے الزام آئد کیا کہ نرندر مدید اور حکومت میں پٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اس موقع پر کانگریز کے دگر خائدین اور کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 کے خیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج منظم کیا گیا اور مرکزی حکومت کے خلاف شدید ناراضی کا اظہار کیا گیا اس احتجاج میں کانگریس خائدین سائنات جاوید کنکیہ راجندر دکتہ رام پٹیل چندر شکر لنگنہ دکتو کے علاوہ دگر خائدین اور کارکنان موجود تھے تانور میں آج سکشی سے دریائے پر توردال تحکوم کی تقسیم عمل میں آئی حکومت کے جانب سے مفتو توردال تحکوم کی فراہمی کی جا رہی ہے اس زیمن میں آج تانور میں ایک پروگرام کا انخاط کرتے ہوئے کسانوں میں تحکوم کی فراہمی کی گئی اس موقع پر سابقہ سرپنج سنگم صدر ٹی وٹھل سابقہ سرپنج مادرہ پٹیل راملو اے ایوز میں پاون امباداس اور کسانوں کی کسیر تعداد موجود تھی کانگریس ہائی کمان کی ہزائیت پر آج احتجاج مدرم کیے گئے ہیں اور مٹ پیلی میں کانگریس اور انیس ایوائی کے زیر احتمام مٹ پیلی نیشنل ہائیوے پر موجود بھارت پیٹل بم کے روبرو احتجاج مدرم کیا گیا اس احتجاج کی خیادت سابقہ ربن انسنگلی کومی ریڈی راملو نے کی اس احتجاج میں مقامی کانگریس خائدین اور انیس ایوائی کے خائدین اور کارکنان موجود تھے موسیقی 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 ایسی سی کی ہدایت پر آج کروڑلے میں جواری نرسنگ راؤں کی خیادت میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں کے خلاف اعتجاجی منائے مظاہرے کیے گئے اس اعتجاج میں کانگریس ٹاؤن سگیپٹی گنگادر کے علاوہ دگر خائدین اور کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر کانگریس خائدین نے مرکزی حکومت کو شدید تنخیط کا نشانہ بنایا جکتیال شہر میں منی ٹینگ مونڈ چھنٹا کھنٹا طالب کے دھامن میں عوامی جم کا سنگے بنیاد جکتیال رکن اسمبلی ڈاکٹر ایم سنجے کمار بلیہ چیر برسن بھوگا شرابانی پروین کے ہاتھوں رکھا گیا اس جم کی تعمیر کی مکمل لاغت سہیت اسلاحات بتائی گئی اس موقع پر رکن اسمبلی جکتیال ڈاکٹر ایم سنجے کمار نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی چیف منسٹر کیسی آر کمزور طبخات کی ترخی کے لیے سنجیدہ ہے اور جکتیال میں بھی کڑوڑو روپیوں کی لاغت سے ترخیتی کاموں کو مکمل کیا جا رہا ہے اس موقع پر بلدیہ وائس چیئرمن گولی سری نواز بالے لطا کانسلر محمد ریاض الدین ماما کپشن میمبر پٹواری مجاہید وائس پرسیڈنٹ ٹی آر ایس گٹو ستیش ٹاؤن پرسیڈنٹ بالے شنکر راملو کانسلر کے لاغا مونسپل کمیشنر ماروتی پرسات اور دیگر موجود دے جکتیال سے ہمارے نمائندے حافظ آبیت کی ریپورٹ م corazón ۶تنٹ پرسیڈنٹ jal familiesαι ۶تنٹмbeing ۶تنٹ جوڑا قائطی کا اماچہ د pilChat نیکہ سکتہوں سے کے لئے م�� کے هوتے تھے چ postedżami پ integراصے سے نہیں ڈانے موسیقی 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 کانگریس ہائی کمان کی ہدایت پر مٹ پلی میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافے کے خلاف اعتجاج منظم کیا گیا اور مرکزی حکومت کے خلاف شدید ناراضی کا اظہار کیا گیا اس اعتجاج میں کانگریس ٹاؤن صدر محمد خطب الدین پاشا کومی رڈی لنگا رڈی نے مرکزی حکومت کی افوام دشمن پالیسیوں پر گامدن ہونے کا الزام آئیت کرتے ہوئے شدید تنخیط کا نشانہ بنایا اس موقع پر کانگریس کے مخامی خائدین اور کارکنان کی کسیر صداد موجود تھی اس موقع پر کانگریس کے مخامی خائدین اور کارکنان کی کسیر صداد موجود تھی اس پر روزانہ نیوز ایکسپریس کی اردو خبریں شام سارے نو بجے اور صبح سارے آر بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز ایکسپریس کی خبریں ہمارے یوٹیوب چینل نیوز ایکسپریس بی این ایس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائیں جبکہ ہمارے فیس بوک ٹویٹر اور اسٹرگرام پر نیوز ایکسپریس بی این ایس کو فالو کرنا نہ بھولیں انا حافظ موسیقی 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 موسیقی